بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام حضرت قبلہ عالم خاجہ اے خاجگان خاجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ کے مرشد کریم حضرت مولانا محمد فخر الدین دہلوی رحمت اللہ علیہ کا وسال باکمال ستائیس جمادی الاخر 1199 ہجری کو ہوا خلافت عطا کرتے وقت حضرت قبلہ عالم کو جو وسیعتیں پیرو مرشد نے فرمائی تھی ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اگر میرے وسال کی خبر ملے تو وہیں قیام کرنا دہلی نہ آنا چنانچہ یہی وجہ ہے کہ حضرت قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ اپنے پیرو مرشد کے وسال کی خبر سننے کے بعد دہلی نہیں گئے مگر اس خبر کا آپ پر جو اثر ہوا وہ ناقابل بیان ہے گلشن عبرار میں خاجہ امام بکش مہاروی رحمت اللہ علیہ نے تحریر کیا ہے کہ حضرت قبلہ عالم کو اپنے پیرو مرشد کے وسال کے بعد لاغری شروع ہو گئی جو روز بروز بڑھتی چلی گئی آپ نے خاص و عام سے گفتگو بھی کم کر دی اور ملنا جلنا بھی تقریباً ترک کر دیا حکیم محمد عمر صاحب سے منقول ہے کہ ایک دن قطبت العارفین میاں نور محمد ناروالہ رحمت اللہ علیہ نے مجھے فرمایا کہ جب حضرت فراغت میں ہوں تو مجھے اطلاع کرنا چنانچہ ایک رات قبلہ عالم کو فارغ پا کر میں نے میاں ناروالہ صاحب کو اطلاع کر دی ہم دونوں قبلہ عالم کے حضور حاضر ہوئے حضرت خلیفہ صاحب نے عرض کیا کہ جب سے حضرت مولانا صاحب کے وسال کی قبر آئی ہے آپ پر بے عد غم اور استراب تاری ہے میں آپ کی تسکین خاطر کے لیے کیا عرض کر سکتا ہوں ہم سب لوگ تو آپ کی ذات اقدس سے تسکین و تلقین چاہتے ہیں حضرت قبلہ عالم نے فرمایا کہ ایسی شخصیت کے لیے موت ممات یا وفات کا لفظ استعمال نہیں ہو سکتا وصال درست ہے اولیاء اللہ کا وصال دراصل ایک مفارقت ہے اور اس مفارقت سے اللہ تعالی ان کا فیض بند نہیں کرتا ان الفاظ مبارک کو آپ نے کئی مرتبہ دہرایا پھر فرمایا کہ ان دنوں میں اس قدر غمزدہ ہوں اور میرے دل میں ایسا اندو ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ سب سے چھپ کر کسی جنگل میں چلا جاؤں ایسی جگہ بیٹھ جاؤں کہ جہاں نہ کوئی میرے نزدیک آئے اور نہ میں کسی کو دیکھوں ایک دن حافظ محمد علیاس رحمت اللہ علیہ قبلہ عالم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ جب زندہ اولیاء کو واصل بحق اولیاء سے ملاقات میسر ہوتی ہے تو پھر ان کے دل میں حضن و ملال کیوں پیدا ہوتا ہے حضرت قبلہ عالم نے فرمایا کہ یہ سچ ہے کہ ملاقات نصیب ہوتی ہے لیکن جسمانی ملاقات کے برابر سکون نصیب نہیں ہوتا اور نہ ہی روحانی ملاقات میں اس قدر فائدے ہیں جتنے کہ جسمانی ملاقات میں ہیں حکیم محمد عمر خلاصت الفوائد میں لکھتے ہیں کہ میں نماز مغرب کے بعد حضرت قبلہ عالم کی خدمت اکدس میں حاضر ہوا اور پاؤں داپنے لگا جب میرا ہاتھ آپ کے پاؤں کے انگوٹھے پر پڑا تو آپ نے فرمایا کہ انگوٹھے کے قریب مجھے بہت مدت سے درد رہتا ہے پھر فرمایا کہ حضرت مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ برسوں سے آرزائے نقرس میں مبتلا تھے لیکن کسی کو بھی ان کی اس تکلیف کی خبر نہ تھی ایک دن خود بخود ہی مجھے فرمایا کہ مدت گزری ہے مجھے نقرس کا درد رہتا ہے بندہ نے ارز کیا کہ یہاں بہت سے حکیم موجود ہیں بہتر ہے کسی سے مشورہ کر کے علاج شروع کیا جائے حضرت مولانا صاحب نے فرمایا کہ ہمیں یہ درد موروسی ہے مناچہ حضرت شاہ قلیم اللہ جہاں عبادی رحمت اللہ علیہ اور حضرت شیخ یایہ مدری رحمت اللہ علیہ بھی اسی مرض نقرس میں مبتلا تھے پس یہ ہمارے سلسلہ کا موروسی مرض ہے بھلا اس کا علاج کیا کرنا حضرت مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ کے وسال کے بعد آپ اسی طرح غمزدہ بے قرار اور مزدرب رہے پھر بیمار ہو گئے اور کمزور ہونے لگے اور تخلیہ پسند بھی ہو گئے اتنے میں ایک اور اندوناک سانعہ ہوا حضرت مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ کے وسال باکمال کے چار سال دس ماہ بعد آپ کے محبوب ترین خلیفہ حضرت خلیفہ نور محمد ناروالہ رحمت اللہ علیہ کا وسال ہو گیا مولانا ناروالہ رحمت اللہ علیہ کی تاریخ وسال چھے جوادی الاولہ بارہ سو چار ہجری ہے جب حضرت قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ کے پاس حضرت ناروالہ رحمت اللہ علیہ کے وسال کی خبر پہنچی تو آپ نے ایک سرد آہ کھینچی اور یہ شیر پڑا کہ ارفیچ نشتہ کی یارہ رفتن ماندی تو پیادہ ہو شہ سوارہ رفتن دن بہ دن آپ کا جسم مبارک مزید کمزور ہونے لگا اور لاغری حد سے بڑھ گئی اور تپے دائمی رہنے لگا منقول ہے کہ ایک دن حضرت ناروالہ رحمت اللہ علیہ کے فرزن حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ قبلہ عالم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور شرف قدم بوسی حاصل کیا پھر حضرت قبلہ عالم کے پائے اقدس ہاتھ میں لے کر ملنے لگے انہوں نے محسوس کیا کہ آپ کا بدن ازہد کمزور ہو گیا ہے بہت غمگین و فکر مند ہو گئے اور ایک آہ سرد بری حضرت قبلہ عالم نے زبان فیض ترجمان شکرمایا کہ اے حافظ میرا یہ حال تیرے باکمال والد صاحب کے وسال کے بعد ہو گیا ہے حضرت قاضی محمد آقل رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آخری سال میں تپے دائمی مستقل شکل اختیار کر گیا تو سب فکر مند ہو گئے میں نے ایک دن عرض کیا کہ حضرت اس تپے دائمی کا کیا انجام ہوگا فرمایا سالک کو چاہیے کہ شہد سے ایسے عمور کے بارے میں سوال نہ کریں بلکہ اپنے قیاس سے کام لیں قاضی محمد آقل فرماتے تھے کہ آخری دنوں میں بھی بعض دوستوں نے مجھے مجبور کیا کہ میں حضرت قبلہ عالم سے دریافت کروں کہ آپ کا مزار مبارک کہاں ہوگا مجبوراں میں نے آپ سے یہ سوال کر دیا آپ نے جواباں فرمایا کہ میں غیب دان نہیں ہوں خدا تعالی ہی بہتر جانتا ہے کہ مجھے کہاں لے جایا جائے گا قاضی محمد آقل فرماتے تھے کہ یہ سے جواب سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کا مزار مبارک مہار شریف کے بجائے کہیں اور بنے گا گلشن ابرار میں ہے کہ حافظ محمد جمالاللہ ملتانی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں حضور قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ کے ہم رکاب حضرت بابا تاج سرور شہید رحمت اللہ علیہ کی زیارت کے لئے چند بار حاضر ہوا حضور کا دستور تھا کہ جب زیارت اور فاتحہ خانی سے فارغ ہو جاتے تو اپنے ڈیری کی طرف واپس آنے لگتے تو یہاں آ کر بیٹھ جاتے جہاں آج کل آپ کا روزہ مبارک ہے یہ جگہ ایک صاف میدان تھا مگر اس میدان میں جہاں آپ بیٹھتے تھے وہاں ایک سرسبز اور خوشنما درخت اگا ہوا تھا حضور اس درخت کے نیچے چند گھنٹے آرام فرماتے تھے آپ نے بارہا فرمایا کہ یہ کیسی اچھی جگہ ہے مجھے اس جگہ سے محبت کی خوشبو آتی ہے میں یہ سنتا اور ہمیشہ متعجب ہوتا کہ اس مقام کی تعریف کرنے اور یہاں ٹھہر جانے اور آرام کرنے کی ضرور کوئی وجہ ہوگی آخر کار اس پشیدہ حکمت کا اظہار اس وقت ہوا جب آپ کے وصال کے بعد حاضرین آپ کے جستے اتھر کو کسی کی مرضی یا باہمی صلاح مشورہ کے بغیر مہار شریف سے تاج سرور میں لائے اور اسی مقام پر لاکت دفن کر دیا جس کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ عزیز زمین بوے دلہا میں آیت مولانا غلام رسول بہاولپوری رحمت اللہ علیہ اور تیگر بزرگوں سے منقول ہے کہ آپ وصال سے چند دن قبل بلکل خاموش ہو گئے ہر لمحہ شغل پاس انفاس میں مشغول رہنے لگے خاموشی اس قدر اختیار کر لی کہ خاص و عام میں سے کسی کے ساتھ بھی گفتگو نہیں کرتے تھے ایک دن خلفاء و فرزندان اور دیگر احباب نے آپس میں صلاح و مشورہ کیا کہ بہت سی اہم باتوں کے بارے میں آپ سے پوچھنا اور جواب لینا ضروری ہے کافی غور و فکر کے بعد یہ تیہ ہوا کہ حافظ محمد علیہ السیال آپ سے ان تمام امور کے بارے میں بات چیت کریں حافظ محمد علیہ السیال حضرت قبلہ عالم کے مجاز تھے اور آپ سے بے تکلف بول چال کے عادی تھے حضرت قبلہ عالم بھی ان کے حال پر بڑی شفقت فرماتے تھے وہ تیار ہو گئے اور سب کو اپنے ساتھ لے کر حضرت قبلہ عالم کی خدمت میں حاضر ہوئے تمام حاضرین حجرے کے ارد گرد حلقہ بنا کر بیٹھ گئے اور حافظ محمد علیہ السیال حضرت قبلہ عالم کی خدمت میں چلے گئے حضرت قبلہ عالم نے دیکھا اور اشارتاں پوچھا کہ کیا معاملہ ہے حافظ صاحب نے ارز کیا کہ قبلہ ہم سب بہت سی معروضات کے لئے حاضر خدمت ہوئے ہیں ذرہ نوازی فرماتے ہوئے ہمیں جواب سے سرفراز فرمائیں حضرت قبلہ عالم نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور سوالات کرنے کی اجازت بکشی حافظ صاحب نے ارز کیا کہ ہم جو کچھ ارز کریں گے براہ کرم ان کے جوابات اشارات میں نہ دیں اس لیے کہ ہم ہم لوگ زود فہم نہیں ہیں اشارے نہیں سمجھ سکیں گے گفتگو فرمائیں تاکہ ہم اتمنان حاصل کرسکیں حضرت قبلہ عالم نے ازراہِ عنایت زبان مبارک سے جواب دینے کا وعدہ فرمایا حافظ صاحب نے ارز کیا غریب نواز آخر فنا ہے آپ کے مزاج شریف کی موجودہ حالت اور مرض کی شتت دے کر ہمیں فکر ہے کہ آپ کے وسال کے بعد آپ کی اولاد کا کیا حال ہوگا اور ان کا گزارہ کیوں کر ہوگا حضرت قبلہ عالم نے فرمایا اگر میری اولاد نے فقیروں کی خدمت اور اپنے مشاہد کی مطابعت سے مو نہ موڑا تو یہ کبھی کسی کے محتاج نہ ہوں گے ہمارے بزرگوں کا یہی وظیفہ ہے اگر میری اولاد نے اس پر عمل کیا تو انہیں کوئی حاجت نہیں رہے گی لوگ ان کے حاجت مند رہیں گے حافظ صاحب نے ارز کیا کہ آپ کے مدفن کے بارے میں بھی پریشانی ہے اور اختراف رائے بھی آپ فرما دیں کہ مدفن کہاں ہونا چاہیے حضرت قبلہ عالم نے فرمایا کہ میں نجومی نہیں ہوں اور نہ ہی مجھے غیب کا علم ہے جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا وہی مدفن بن جائے گا حافظ صاحب نے ارز کیا کہ بعض احباب کی مرضی ہے کہ تاج سرور میں بنایا جائے حضرت قبلہ عالم نے فرمایا ماشاءاللہ یعنی رضا مندی و اتمنان کا اظہار فرمایا حافظ صاحب نے ارز کیا کہ اب تو ہم سب غلام آپ کی خدمتِ آلیہ میں مشرف ہو کر ماروزات پیش کرتے ہیں اور اپنی اپنی مراد پا لیتے ہیں حضور کے بعد ہمارا حال کیا ہوگا واللہ عالم ہماری ارز قبول ہوگی یا نہیں حضرت قبلہ عالم نے فرمایا کہ جو شخص بھی وسال کے بعد ہمارے بزرگوں کی خدمت میں حاضری دے اور اپنی ارزی پیش کرے وہ قبول فرماتے ہیں اور جہاں بلائیں حاضر ہوتے ہیں حافظ صاحب نے ارز کیا کہ اسی طرح جس طرح اب ہے یا کسی اور طرح تو آپ نے فرمایا ہاں بالکل اسی طرح حافظ صاحب نے ارز کیا کہ یہ مہربانی صرف اہل نسبت اور خاص کے ساتھ ہوتی ہے یا عوام کے ساتھ بھی تو آپ نے فرمایا ہر شخص کے ساتھ جب یہ شفقت برے الفاظ حضرت قاضی محمد آقل نے سنے تو آپ پر بے خودی کا عالم تاری ہو گیا آپ نے نعرہ مارا اور بے ہوش ہو کر گر پڑے اور یہ بات چیت ختم ہو گئی مناقب البحبوبین میں میاں محمد بخش چشتی رحمت اللہ علیہ سے ایک ہگایت منقول ہے کہ میاں بخش حضرت بابا تاج سرور شہید رحمت اللہ علیہ کی اولاد پاک میں سے تھے اور حضرت قبلہ عالم کے مریدان مجاز میں سے بھی وہ بھی اسی قسم کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت قبلہ عالم تاج سرور رحمت اللہ علیہ کی زیارت کے بعد دیگر اہل قبور پر فاتحہ پڑ رہے تھے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ قبرستان بھر گیا ہے اور حضرت قبلہ عالم کے دادہ صاحب اور والد صاحب کے مزارات بھی یہیں ہیں مگر اب آپ کے مزار مبارک کے لئے جگہ نظر نہیں آتی یہ خیال میرے دل میں آیا ہی تھا کہ حضرت قبلہ عالم نے فرمایا کہ میاں بخش میری قبر جنت البقی میں ہوگی حضرت قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ نے حضرت بابا تاج الدین سرور شہید رحمت اللہ علیہ کے ارد گرد دور تک پھیلے ہوئے قبرستان کو اور اپنی درگاہ مولا کے احاتے اور اس کے قرب و جوار کو جنت البقی سے تشبیح دی ہے کہ اس ماحول پر نور میں اپنی زندگی سونے والے بھی مامونوں محفوظ ہیں تب ہی تو بقول میاں نور السمد مہاروی سلمان ثانی حضرت شاہ اللہ بخش تانسوی رحمت اللہ علیہ نے درگاہ مولا کے قریب اپنے مکان کی چھت پر کھڑے ہو کر چاروں طرف نگاہ دوڑائی تھی اور فرمایا تھا کہ یہاں چاروں طرف اللہ کے ایسے دوست اور اولیاء مدفون ہیں جن کے مقامات روحانی قابل رشک ہیں آخرکار کل نفس ان ذائق و تلموت کی گھڑی بیا پہنچی اور دوست دوست کے پاس پہنچ گئے ذلہجہ بارہ سو پانچ ہجری کی تین تاریخ تھی با مطابق تین اگست سترہ سو اکانوی عیسوی پنشمبہ کی رات تھی سورج کے تلو ہونے سے ایک گھنٹہ قبل آفتابِ ولایت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھپ گیا اور جہانِ چشتیاں بے نور ہو گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وِسَال کے وقت آپ کی عمر مبارک 63 برس تھی نواب غازی و دین خان نے اس مصرہ سے آپ کی تاریخِ وِسَال نکالی کہ حیف و واوے لا جہان بے نور گشت خلاصت الفوائد میں لکھا ہے کہ حضرت قبلہ عالم کی مہر مبارک پر یہ درش تھا زنورِ محمد جہاں روشن است آپ رحمت اللہ علیہ کی نمازِ جنازہ حضرت حافظ محمد جمالاللہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ و قائم مقام حضرت خاجہ خدا بخش حیر پوری رحمت اللہ علیہ نے پڑھائی آپ رحمت اللہ علیہ کا مزارِ مبارک چشتیاں شریف میں مرجعِ خلائق ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خاجہِ خاجگان خاجہ قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ کے صدقے ہمیں بھی راہِ ہدایت پر استقامت عطا فرمائے آمین یارب العالمین آمین یارب العالمین